اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذہبان فیضان ہے مدر آپ دیکھ رہے ہیں بڑھرنی وائس ناظرین اس وائس پر میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں اگر ان کی ہسٹری کی بات کی جائے تو انہوں نے کافی زیادہ درستگاہوں میں تعلیم حاصل بھی کی اور پڑھایا بھی ہے وہاں پہ تو ہمارے ساتھ جناب وائس پرنسپل گورنمنٹ اسکرمال ڈگری کالیج موجود ہیں جناب پروفیسر فاروق ملک صاحب صاحب بہت شکریہ بیٹے میں بلان کرتا ہوں چکوال ڈسٹرک چکوال سے اور کلر کا ہر تحصیل ہے میری تو میں نے جو اپنی ابتدائی تعلیم ہے وہ اپنے گاؤں سے شروع کی اور میٹرک جو ہے وہ گورنمنٹ ہائی سکول بھچال کلان سے کی اور میٹرک کرنے کے بعد میں اور میری فیملی جو ہے وہ پنڈی شفٹ ہو گئے اور پھر میں نے جو کالیج ایڈکیشن ہے وہ گارڈن کالیج میں پھر سیونٹی نائن میں آکے فرسٹ ویئر میں ایڈمیشن لیا سیونٹی نائن سے لے کے تو ایٹی سکس تک ایم میں انگلیش میں نے کی ایٹی سکس میں وہاں سے اور ایٹی سیون میں ایٹی سیون میں میری اپنیمنٹ ہوئی لیکچرر انگلیش کے طور پر اور میری جو فرسٹ اپوائنمنٹ ہوئی وہ چونکہ ڈومیسائل میرا بھچال کلان ادھر کا تھا چکوال کا تو انہوں مجھے پوسٹنگ دی گورنمنٹ ڈگری کالیج بھچال کلا وہاں پہ میں نے دو سال پڑھایا ایز ای لیکچرر انگلیش چونکہ فیملی میری یہاں شفٹ ہو چکی تھی پھر میں یہاں پہ حشمت علی اسلامیہ کالیج میں لیکچرر آ گیا تو نائنٹی تھری میں پھر گورن کالیج میں آیا اور تقریباً چھبی سال وہاں پہ انگلیش ڈپارٹمنٹ میں پڑھایا وہاں پہ میں لیکچرر رہا پھر اے پی رہا پھر ایسوسیٹ ہوا وہاں پہ اور ایچ او ڈی انگلیش رہا میں وہاں پہ ہاسٹل وارڈن میں رہا اور جو ہے وہ چھے سے سات سال میں سٹاف شکٹی کے طور پر گورن کالیج میں کام کرتا رہا پھر نائنٹین میں انیس سے انیس میں یہاں پہ ازگر مال کالیج میں میری ٹرانسفر ہوتی اور تب سے ادھر ہی اُڈی ریسر جب آپ کیم حاصل کر رہے تھے تو آپ کو اس وقت کیا کیا مشکلات چیلنجز کا سامنا تو اور آپ نے اس کو کیسے ٹیکل کیا بیٹے چیلنجز کے لیے نا دو شعبوں پہ چیلنج ہوتے ہیں ایک تو ہے آپ کا فیننسز کہ آپ کو سپورٹ کہاں جو ظاہرہ ایڈیوکیشن حاصل کرنے کے لیے اس پہ اخراجات ہوتے ہیں نمبر ون تو یہ مشکلات ہوتی ہیں بچوں جو جس سٹارڈ آف سوسائیڈی سے ہم تعلق رکھتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی تعلیم پہ کیسے توجہ دیتے ہیں پہلا تو کام جو ہے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے نیچرلی وہ تو جو گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو اتنی سپورٹ ضرور کریں کہ بچہ فیننسل کوئی پرابلم اس سے تعلیم حاصل کرنے میں نہ ہو دوسرا پیورلی بچے کے اپنے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اتنا ذمہ دار ہو اتنا موٹیویٹڈ ہو کہ مجھے اپنا ٹارگٹ یہ میرا ٹارگٹ آ اور یہ مجھے چیز کرنا ہے اور کسی مفقر نے کہا ہے کہ نو دائی سلف اپنے آپ کو پہچانو کہ اللہ نے کون سا ٹیلنٹ تمہارے اندر رکھا ہے اور اس ٹیلنٹ کو میں نے کیسے پالش کر کے آگے کیسے چلنا ہے یہ انڈیویجولی اس پہ بچے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہاں یہ ہے کہ میں انتہائی خوش قسمت رہا اس معاملے میں کہ مجھے گارڈن کالج میں اتنے عظیم اسادزہ ملے کہ انہوں نے میری زندگی ایک انقلاب برپا کر دیا میری زندگی تبدیل کر کر رکھ دی ان میں میں دو شخصیات کا نام ضرور لوں گا ایک تو میرے انگلیش کے ٹیچر تھے شاہد ملک صاحب جو اب بھی ہیں بی بی سی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں وہ لاہور بیسٹ بی بی سی کے نمیندہ ہیں بڑی مشہور شخصیت ہیں دوسرے میرے ایک فرشتہ سیرت انسان ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے میرے انگلیش کے اور وہ بشیر صاحب تھے بہت شفیق انسان میں نے اپنی زندگی میں اگر بہت سیکھا ہے تو میں نے بشیر صاحب سے سیکھا ہے اتنے شفیق انسان اتنے شفیق کہ بچوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ وہ ایک گھنہ سایہ تھے میں ان کے پاس بہت اٹیچ ہو گیا ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ میرا بہت انٹریکشن رہا تو جو مجھے کہہ لیں کہ میری ریل سنس میں جو ایڈوکیشن ہے یعنی بک سے ہٹ کے وہ بشیر اس کا سیرہ بشیر صاحب کی جاتا ہے he was such a great man سر شعبہ تلیم میں آپ نے کیوں آنا چاہے اور بھی کافی شعبہ تھے آپ آرمی میں جا سکتے ہیں ڈاکٹر انجینئر بن سکتے ہیں بیٹر میں صحیح کہہ رہے ہیں آپ بہت سارے شعبے ہیں ہوا یوں کہ جو ہی میں نے اور یہاں پہ جو اس وقت ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ انگلیش کے یہ ہم دونوں تھے کلاس فیلو تھے عرفان یاور صاحب ہے یہاں پہ ہمارے جہاں پہ میں وائس پرنسپل کے طور پہ کام کر رہا ہوں تو ہمیں انہی بشیر صاحب کی نصیت سی کہ بیٹا آپ نے ایم اے کرنے کے بعد اپنے شعبہ تعلیم میں آنا ہے آپ کو ادھر بہت ضرورت ہے آپ ضرور آئیں میری خواہش ہوگی کہ آپ ایم اے کرنے کے بعد یہاں لیکچڈر آئیں تو بس یوں سمجھنے کی جو ہی میں ریزلٹ آئے ایم اے کا اور پبلیسس کمیشن سے ہم دونوں سیلیکٹ ہو گئے اور تب سے پھر چل سو چل پینتیس سال تقریبا مجھے ہو چکے ہیں پڑھاتے ہوئے ایٹیس سیون میں ایز ای لیکچڈر آیا اور ابھی راؤنڈ آبور فیفٹین ڈیز کے بعد میں ریٹائر ہو رہا ہوں چھیک ٹھیک تو شعبہ تعلیم میں جب آئے ہیں تو کوئی ایسا آپ کی زندگی میں یا شعبہ تعلیم میں آتے کے بعد کوئی ایسا دلچسپ واقعہ جو آپ کو زندگی میں یاد رہے گا ہمیشہ اور آپ بھی آپ یاد کرتے ہیں دیکھ اندر سے فیلنس خوشی والی آتی ہیں خوشی والی اس طرح ہے کہ میں چونکہ بشیر صاحب سے بہت اٹیج تھا ایک واقعہ مجھے نہیں بھولتا ہے کہ بشیر صاحب بہت حساس انسان تھے شفیق انسان تھے تو ایک دن ہم امی کی کلاس میں تھے تو بشیر صاحب کو کوئی ہارڈ پرابلم ہوئی انہوں نے تھوڑا سا وقفہ کیا پڑھانے میں وہ کہا کہ میں چونکہ بہت ان کے قریب تھا جس لائک ای ریال سن تو میں اٹھ کے کلاس سے اٹھ کے ان کے پاس گیا میں سر خریت ہے کہتے ہیں بس ٹھیک ہوں بیٹا میں تھوڑا سا مجھے کوئی پرابلم ہوئی ہے میں نے باہر نکل کے تو میں نے ان کے بیٹے ڈاکٹر تھے ان سے پھر میں نے کونٹک کیا بشیر صاحب نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ٹھیک ہوں تو فوری طور پہ وہ ان کا بیٹا گاڑی لے کے وہاں آگئے اور ان کو ہسپٹل میں شفٹ کیا ہوئی اور ڈاکٹر جو ہے وہ تھے کہ آپ نے بہت بر وقت لے کے آئے ہیں ان ٹائم ان کو لے آئے ہیں میرے خیال میرے اپنے استاد کے لیے یہ تھی کہ وہ جب ہسپٹلائز ہوئے تو پھر میں ایک ہفتہ ان کے ساتھ ہسپٹل میں رہا ہوں ان کے خدمت کرتا رہا تو مجھے اس سے بہت زیادہ خوش ہوئی کہ میں نے اپنے اس شفیق انسان جو ہمیں باپ سے زیادہ شفقت دینے والے تھے ان کے ساتھ میں نے یہ وقت گزارا وہ مجھے بہت وقت میرا ہے میموریبل ٹائم ہے تو سب سے بہترین دور آقا کس کالج میں گزرا نیشنلی بیٹے گارڈن کالج ہس گٹ نو میچ اٹھال گارڈن کالج اس سے بڑے بڑے جرنیل نکلے ہیں آپ کو معلوم مگا مور دن نائنٹی لیفٹنن جرنلیس کالج سے نکلے ہیں ہر شعبے کے اندر بیروکرات ہیں ہر شعبے کے اندر چونکہ لاہور گورنمنٹ کالج لاہور اور مرے کالج لاہور کے لاوہ پنجاب میں اگر کوئی ایک ادارہ تھا تو وہ گارڈن کالج تھا اور میں اپنے خو конечно لیفٹن میں صانتے ہیں کہ جو چیزار ویروکرات میں چینڈا اس ایسی ٹیچر سب For 26 بعدδی ایسیس خاشن طرح 내� خود آسف نظام ہے اس مطلقہ کیا کہیں گے بیٹے تعلیم کا تو اتنا کوئی زیادہ قابل رشت کے صورتحال نہیں رہی اس کی وجہ میں بتاتا ہوں دو دو وجہات ہیں کہ اس پہ جو تعلیم کا شعبہ ہے اس پہ خاطر خاطر وجہ نہیں دی گی جتنی بھی پولیٹیکل گورنمنٹس آئی ہیں ان کے کبھی بھی یہ پریارٹی پہ نہیں رہا ایجوکیشن نور ہیڈ بین دیر پریارٹی نمبر نمبر ٹو جو اس کے بعد جو سیکنڈ لین آتی ہے نا وہ ہے بیروکریسی کی جو گورن کرتے ہیں انہوں نے بھی کبھی خاطر خواہ توجہ اس لیے نہیں دی کہ ان کے اپنے بچے یورپ میں پڑھ رہے ہیں امریکہ میں پڑھ رہے ہیں یہاں جس معاشرے کے جس حصے سے میں اور آپ تعلق رکھتے ہم غریب لوگ ہیں غریبوں کے بچے ہیں جو ان گورنمنٹ اداروں میں آتے اور اس طرح کا خاطر خواہ دیکھ بھال اس کی نہ سیاسدانوں نے کی ہے نہ بیروکریٹس نے کی ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ جو زندگی کا سب سے نگلیکٹڈ ایریا نگلیکٹڈ فیلڈ ہے نا وہ ایجوکیشن ہے اور یہ ہونا نہیں چاہیے کسی قوم نے ایجوکیشن کے بغیر کبھی ترقی نہیں کی ہے جو اگر کوئی ترقی کرنا چاہتا ہے نا تو وہ اپنی زندگی کے تعلیم کے شعبے پہ توجہ دیں اسادزہ پہ توجہ دیں ان کی لک آفٹر کریں کیونکہ ایک ذہنی طور پہ آسودہ ٹیچر ہی ایک بہترین ٹیچر ہو سکتا ہے اگر اس کو اپنے مسائل میں وہ گھرا رہے گا تو وہ تعلیم پہ توجہ نہیں دے سکے گا نمبر ایک نمبر ٹو بیٹے مجھے تھوڑے سا کہنے کی اجازت دیجئے کہ جس میں میں بھی شامل ہوں ہمارے اسادزہ نے جو گورنمنٹ کالیجز کے ہیں زیادہ تر لوگوں نے بچوں کو اون نہیں کیا اون کرنے سے مراد ہے کہ جیسے میں بینگ فادر جیسے مجھے اپنی بیٹی اور ویٹوں کی مستقبل کی فکر ہوتی ہے نا یہ فکر مجھے آپ کے لیے اور ان کے لیے دوسرے سٹورنٹس کے لیے یہ فکر مجھے جب تک لاحق نہیں ہوگی اس وقت تک میں اپنا جو بیسٹ پارٹ آف مائی نالج ہے میں وہ ان کو نہیں دے سکوں گا تو بچے کی اخلاقی جو تربیت ہے نا وہ ہمارا کام ہے ہمارے ٹیچرز کا کام ہے ٹیچر کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ آپ کلاس میں لیکچر دے کے پڑھا پڑھا کے تو آپ آ گئے ہیں بچے نے کچھ سکھا ہے یا نہیں ہم انفارچنیٹلی ہمارا یہ مسئلہ رہا ہے کہ ہم نے ان بچوں کو اون نہیں کیا یہ ہمارے بچے ہیں ہمارا مستقبل ہیں ہماری قوم کے یہ بچے ہیں جب تک ہم ان کو اپنے بچوں جیسا ٹریٹ نہیں کریں گے نا اس وقت تک بہتری کی صورتحال نہیں آسکتی ہمیشہ یاد رکھیں آپ ایکالوجزز میں پڑھے ہیں بچہ اس ٹیچر کو یاد رکھتا ہے جس نے اس بچے کو عزت دی ہوتی ہے جس بچے کو اس نے اون کیا ہوتا ہے یہ میرے بیٹا ہے یہ میرے بچوں کی طرح کا ہے اس کی بھلائی میرا اخلاقی فرض ہے دیکھیں نا میں بائیلوجیکل فادر بنا ہوں نا اپنے بچے میرے اللہ پاک نے مجدی ہیں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے میرا کمال یہ ہے کہ یہ جو معاشرے کے بچے میرے کلاس میں آ رہے ہیں میں ان کو بہتر بنا کے آگے پیش کروں یہ سب سے زیادہ ضرورت ہے جو ہمارے اس معاشرے کو کہ استاد طلبہ کا جو رویہ ہے نا اس کو ری اورینٹیشن کی ضرورت ہے ٹیچر کی طرف سے زیادہ ہے اس کو زیادہ کام کرنا ہے کیونکہ بچہ ہے نا وہ آپ کے پاس ایک راہ مائنڈڈ آتا ہے اس پہ استاد نے اپنے نقش چھوڑنے اور اپنے کردار سے اپنے رویہ سے اپنی تعلیم کے اس کے یہ یہ جو نقشن یہ ساری عمر میں اب دیکھیں نا میں اپنے دو ٹیچرز کو کیوں یاد رکھتا ہوں شاہد ملک صاحب اور بشیر صاحب اللہ پاک بشیر صاحب کو جنت میں جگہ دے تو میں ان کو اس لیے یاد رکھتا ہوں کہ انہوں نے میرے ذہن پر نقش کر دیں چیزیں اور میں آج ملک کو یاد کرتا ہوں شاہد ملک صاحب سے تو میرا رابطہ فیس بک کی حوالے سے بھی ہے بشیر صاحب تو اللہ پاک جنتوں کے باسی بن گے ایزر سرکاری سکولوں میں اب تو کافی بہتر یعنی کے صورت آل ہو چکی ہے یعنی کے پہلے تو وہاں کی علاوات بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن اب اگر ان کو کمپیر نجی داروں سے کیا جائیں تعلیمی داروں سے لیکن ابھی بھی کچھ ایسی خامیاں اس میں سرکاری سکولوں اور سرکاری تعلیمی داروں میں ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس میں ہم کیسے نکل سکتے ہیں چلینجز سے بیٹے اس میں پھر میں کہوں گا کہ دو چیزیں اس میں ایک تو جو پرائیوٹ انسٹیٹوشنز ہیں نا آپ اگر ادھر چلے جائیں نا تو آپ کو جو انفراسٹرکچر وہاں ملے گا نا بہترین کلاس فرنشٹ کلاس روم ہوگا وہاں پہ ایسی لگا ہوگا وہاں پہ ہیٹرز لگے ہوں گے بیٹھنے کے لیے بہترین چیئرز ہیں بہترین محول ملتا ہے لیکن ان کے پاس اتنے کوالیفائیڈ ٹیچر نہیں ہیں جتنے ٹیچرز کوالیفائیڈ ہمارے سکولوں میں ہیں اور ہمارے کالجز میں ہیں وہ لوگ بڑے فخر سے لکھا کرتے ہیں کہ یہاں سرکاری کالجز کے اسادزہ کی زیر نگرانی تعلیم دی جاتی ہے تو ہمارے جو گورنمنٹ میں پہلے جیسے کہا ہے کہ سیاستدانوں نے اور بیروکریسی نے انہوں نے توجہ نہیں دی کہ ان کالجز کی جو فیزیکل کنڈیشنز ہیں ان کو کس طرح بہتر کیا جائے ہمارے کالجز کے اندر کلاس روم کس طرح کے ہیں وہاں بینچز کس طرح کے ہیں وہاں پہ واشون کس طرح کے ہیں یہ آپ بہت اچھی طرح چانتے ہیں اور یہ کوئی پرنسپل اتنے اس کے فینینشلی اتنے ہاتھ بندے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتا جب تک اس کو گورنمنٹ لیول پہ جو ہے وہ بہتری کی طرف نہ لائے جائے لک آفٹر نہ کیا جائے اس وقت تک کالجز کی بہتر نہیں ہو سکتا حالانکہ بہترین کالیفائیڈ ٹیچرز ہوئے نا وہ گورنمنٹ کے کالیجز میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ٹیچر پبلسز کمیشن سے کالیفائیڈ ہے اور وہ وہاں سے سیلیکشن ہو گیا آتی ہے بہترین کرائیٹیریے سے گزر کے آتے ہیں تو جب تک کالیجز کی جو فیزیکل کنڈیشنز ہے گورنمنٹ ان کی طرف نہیں کرتی ان کو فیسلیٹیٹ نہیں کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خامی ہمارے پاس رہے گی اس کو ہم دور کرنے چاہیے سر جو ہمارے پاکستان میں اسی فیصاد سے زیادہ تقریباً رٹا سسٹم اس وقت چار رہے ہیں تو ہم اس سے اپنی جان کیسے چھوڑا سکتی ہیں بیٹے اصل جو تعلیم کی روح ہے نا وہ یاد رکھی ہے کہ کانسپس کو کلیر کرنا ہے رٹنا نہیں ہے جو کریمنگ ہے نا وہ آپ وقتی طور پر نمبر تو شاید لے لیں گے لیکن آپ کے اندر جو اصل روح ہے نا ایڈیوکیشن کی وہ ڈیولپ نہیں ہوتی اور وہ جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں تھنکنگ سولز وہ پروڈیوز کرنا میرا کام نا کلاس میں جا کے سٹورنٹس کو انسپائر کرنا ہے ان کو میں اگر دو پیراگراف یا انگلیش کے پڑھا کے آ جاؤں یہ میرا کام نہیں ہے بچے کے اندر ایک جو ٹیلنٹ ہے نا اس کو پالش کرنا بنیادی طور پر میرا کام ہے کہ بچے کے اندر ایک نا تھرسٹ فور نولیج تھرسٹ فور لرننگ یہ کیسے ڈیولپ کرنی ہے یہ ہے اصل کام ٹیچر کا اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ بچے کو انکریج کریں گے یقین مانیں کہ اگر ٹیچر کے دو تعریف کے بول اگر بچے کے مل جائے نا وہ بچہ فاقی سمجھ لگ جائے تھا کہ میں بہت قیمتی چیز ہوں اور میں کچھ کر کے دکھاؤں گا اور وہ بچہ نکل جاتا ہے سر ہمارے جو تعلیمی نظام میں جو کوئی بچہ سٹوڈنٹ اب گریجویٹ کر جاتا ہے تو وہ نوکری کرنے والا تو بن جاتا ہے لیکن نوکری دینے والا نہیں بنتا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ جیسے انفارشنیٹلی ہمارے ہاں جو سکلڈ ورکرز ہیں نا ان کی کمی ہے بچوں کو بچہ جیسے آپ نے کہا نا وہ انٹر بھی کر لے گا گریجویشن بھی کر لے گا لیکن وہ بچہ اس کابل نہیں ہوتا کہ وہ اس ڈگری کو جسٹیفائی کر سکے کیونکہ اس نے اتنی جو محنت ہے نا وہ کی نہیں ہوتی ہے اور بچے کو اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ بچہ اگر آپ نے فار ایک جمپل آپ نے ایم ایسی میتھمیٹکس کی ہے نا تو آپ اس ڈگری کو جسٹیفائی ضرور کریں یا اگر آپ ایم انگلیش کر کے آئے نا تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ مجھے اگر کل کسی کلاس میں کھڑا کر دیا جائے تو میں اس اپنی لینگوج کو اپنی سکل کو میں بچوں کے اندر ٹرانسفر کر سکوں یہ ہمارے ہاں کمی ہے اور اس کا گلہ جو ہے نا وہ بچے بھی کرتے ہیں پھر ایک اور جو وجہ ہے بچوں کے اندر جو اس وقت کی صورتحال ہے نا وہ ہے کہ بچوں کے لیے جابز نہیں ہیں بچے فرسٹیشن کا شکار ہے ان کے گردو پیش میں ان کے کزنز کوالیفائیڈ بٹھے کہتے ہیں یار اس نے پڑھ کے کیا کر لی ہے جو میں کروں گا حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے رب سوری دیکھیں جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے نا رزق اسی نہیں دینا ہر شخص اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے آتا ہے اور جو ہے نا وہ اسے اللہ پہ زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں پہ بھروسہ کرے اللہ پہ کرے کہ جس رب نے مجھے بنایا ہے مجھے پیدا کیا ہے وہ میرا رزق کے بندباس لیے اسی نے کرنا ہے اور وہ ہی میرا کرے گا اس پہ زیادہ توجہ دیں نمبر وان نمبر ٹو جو بچوں کی جو سکلز ہیں نا ٹیکنیکل سکلز ہیں ان کو انڈیپیننٹ بچوں کو بنا جائے کہ آپ نے فار ایکزمپل آپ کمپیوڈر میں کچھ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو آپ اس کمپیوڈر سے باقی لوگوں کو پڑھائیں بھی اور اسے کمائیں بھی یہ ضروری ہے بچے کو کہ وہ کرائمنگ کر کے تیار کر کے آ جائے اور اس تک وہ محدود نہ رہے بلکہ عملی زندگی میں داخل ہو اور وہ کچھ کمانے کے قابل ہو لوگوں کو پڑھانے کے قابل ہو لوگوں کو سمجھانے کے قابل ہو جی سر اب آپ کچھ دنوں میں یعنی کچھ دنوں کے اسکر مالکاللہ بیوڈر شبہ تعلیم کی بھی مہمان ہے جی جی تو آپ ریٹائر ہو جائیں گے تو آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد کیا سوچا ہوا ہے کہ آپ اس کے بعد کیا اپنی مصروفیات کریں گے بیٹے اس معاملے میں گارڈ ہز بین ویری کائن ٹو می الحمدللہ الحمدللہ میرے بچے بہت اچھا پڑ گئے اس سنس میں کہ میری دو بیٹی ہیں اور وہ دونوں ڈاکٹر ہیں بیٹا میرا بڑا جو ہے وہ یو ای ٹی ٹیکس لیسی انجینئر کمپیوٹر انجینئر ہے اور ایک چھوٹا ہے جو وہ ابھی کالج میں لاغ کر رہا ہے لاغ کا سٹوڈنٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ پاک نے اس سنسلے میں بہت نوازہ ہے کہ میرے اب ایک زیمنداری رہ گی ہے وہ چھوٹا بچہ جو ہے تو گورنمنٹ سروس میں آنے کا مجھے یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ مجھے اتنی پینشن مل جائے گی کہ میں اپنا کچھن بہ آسانی چلا سکوں تو ریٹائرمنٹ کے بعد میرا کوئی ارادہ جاگ کا نہیں ہے کچھ وقت نہ بیٹے زندگی کے اندر پہلے بھی میں کرتا ہوں اب ہت الامکان کوشش کرتا ہوں کچھ وقت نہ اللہ پاک کو دینا چاہیے تو اب میں نے پینتیس سال سروس کر لی تو میرے پاس پڑھنے پڑھانے کے لیے امی انگلیش کرنے کے لیے تو میرے پاس سولہ سال ہے لیکن رب کو دینے کے لیے میرے پاس کوئی وقت نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد گھر سے مسجد گھر سے مسجد بس اتنا ہی ہے فیلحال تو میرا یہ ہے کہ یہ گزارہ جائے سر اگر آپ کو سیاست میں جانے گا اگر موقع ملے تو آپ اس کو جوز کریں گے یا سکپ کر لیں گے بیٹے میں پہلے شاید شروع میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ بڑی ہی بدقسمتی ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے جو منٹل مچورٹی ہے اس کا اظہار نے کبھی نہیں کیا تو کسی سے آپ پوچھ لیں نا بچوں سے آپ کی کلاس اگر ساٹھ ستر کی کلاس ہے نا تو کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بچہ کہ میں سیاستدان بننا چاہتا ہوں ڈاکٹر بننا چاہیں گے انجنئر بننا چاہیں گے کمپیوٹر جو اینا وہ ایکسپرٹس بننے چاہیں گے لیکن کوئی بچہ سیاستدان نہیں بننا چاہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی ڈیموکریسی ایسا سسٹم ہے کہ جس کے اندر کوئی جتنا بھی پڑا لکھا اور جتنا بھی باشور کیوں نہ ہو جائے جب تک اس کے پاس ڈھیروں مال دولت نہیں ہوگا وہ اس ایرینہ میں داخل ہی نہیں ہو سکتا تو میں نہیں سمجھتا کہ میرا مزاج کوئی سیاست کی طرف ہے یا میں انفرچنیٹ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں انہوں نے کبھی کسی کو انسپائر نہیں کیا بلکہ قوم کو مایوس کیا ہے اور ہمارا ملک خداداد صلاحیتوں والا ملک اس حال تک ان سیاستدانوں کی وجہ سے پہنچا تو میرا نہیں خیال کہ میں کوئی کبھی سیاست کی طرف ہوں سر اکتالیس سال بعد او ایسی کا کانفرس ہمارے پاکستان میں بڑی عزاز کی بات ہے منعقل یہ بہت عزاز کی بات ہے بیٹھے بہت عزاز کی بات ہے اور جتنا مسلم امہ نے سفر کیا ہے آپ پلسٹائن دیکھ لیں آپ کشمیر دیکھ لیں آپ افغانستان دیکھ لیں آپ چچنیاں دیکھ لیں آپ بوسنیاں دیکھ لیں تو مسلمانوں پہ نہ مظالم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں لیکن اس سلسلے میں ہماری مسلم امہ جو ہیں وہ ایک سوئی قوم تھی اتنے 57 کنٹریز اب بھی آئے ہیں ادھر اسرانباد میں لیکن ان کا وہ کردار نہیں رہا جو مسلم امہ کا درد جو رکھنا ہے نا مسلم امہ کا وہ انہوں نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا ایک اپنے اپنے پاکٹس میں مسلم بٹے ہوئے ہیں اور انہیں فار ایک زمپل کبھی کسی عرب ملک نے سوائے سعودی عربیہ کے کبھی انہوں نے کشمیر پہ آواز نہیں اٹھائی افغانستان میں انٹرنیشنل کمیونٹی چڑ دوڑی ہے اور دنیا کا غریب ترین ملک ہے اس کے لیے وہ آواز جو مسلم امہ کو اٹھانی چاہیے تھی وہ نہیں اٹھائی ہے تو یہ موجودہ حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے ساری مسلم امہ کو اس رمباد میں لاکھے جمع کیا ہے اور ان کو سوچنے پہ مجبور کیا ہے کہ جب تک خدا نے کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک وہ خود نہ بدلے تو یہ اچھی شروعات ہیں اللہ پاک مسلم امہ کو دے ہدایت دے اس کے ساتھ ساتھ بٹنا ہمیں ویسٹ سے بڑا گلائے ویسٹ کے دورے سٹینڈر ہیں ڈبل سٹینڈرز ہیں ان کا مسلمانوں کے ہاں اگر قتل و غارت ہوتی ہے تو ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا اس کی تازہ مثال ابھی دیکھ لیں یکرین پہ روس نے حملہ کیا ہے تو سارا یورپ رسیہ کو کنڈم کرتا ہے لیکن جو کشمیریوں کشمیریوں کے ساتھ اسی سال سے ان کے مظالم توڑے جا رہے ہیں تو کسی یورپین ملک نے کبھی آواز نہیں اٹھائی رسیہ آیا افغانستان پہ حملہ کیا تو انہوں نے اپنے مفاد کے تحت رسیہ کے اخلاف تو آواز اٹھائی ہے لیکن جب رسیہ واپس گیا ہے تو وہی جو ہیرو تھے ان کو زیرو بنا کے پیش کیا گیا یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونے چاہیے میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں ایس ٹیمور ایک چھوٹا سا ملک ہے یہ ایک صوبہ ہوا کرتا تھا غالبا ملیشیا کا جس میں کرسچن لوگ بستے تھے انہوں نے وہاں پہ علیدگی کی تحریک چلائی اور یو این او کی ذریعے سے ایس ٹیمور کو ویڈن ٹو ہیئرز انہوں نے ازادی دلوائی ہے لیکن اس کے مقابلے میں فلسطینی جو ہیں نا وہ بچارے جانوں کے قربانی دے رہے ہیں کشمیری دے رہے ہیں افغانیوں نے دیئے ہیں لیکن کبھی کسی یورپ کی طرف سے امریکہ کی طرف سے ان کے لیے آواز نہیں اٹھی اس کے لیے اس پس منظر میں جو اوائی سی کا اجلاس ہے یہ ہمارے لیے بہت خوش آئند ہے کہ اللہ پاک مسلم امہ کو اتحاد دے اور مسلمانوں کا درد محسوس کرنے کی توفیق دے تاکہ ان کی جو مصیبتیں ہیں وہ ٹل سکیں کشمینیوں کو افغانیوں کو ان کے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا اسم و رواج کے مطابق زندگی گزار سکیں تو مسلم امہ کے ہر ملک کو یہ آزادی حاصل ہونی چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار سکیں سر ایک اور آپ سے سوال کی اجازت چاہوں گا سر وہ یہ تھا کہ کچھ عرصہ پہلے خان صاحب نے جو ہمارے پرائم نیسٹر صاحب ہیں انہوں نے ایک دفعہ absolutely not کہا پھر ایک دفعہ ہمارے جو مغربی ممالک ہیں ان کو کہا ہے ہم تمہارے کی غلام ہیں جو تم قوم پیچھے تمہارے چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کی سلسلے میں اپوزیشن لیڈر جو ہیں شباشری صاحب انہوں نے کافی انہوں نے کہا ہے کہ ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ خان صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا یا نہیں بیٹھے کہنا ضرور چاہیے تھا لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا اپنا ہوم ورک ہونا چاہیے کہ اتنا اللہ کا فضل ہے کہ ایک ہم آٹامک پاور ہیں اور دنیا کی بہترین فوج ہمارے پاس موجود ہے اور ہمیں جو انگریزی میں کہتے ہیں مرسلی ریز قرائے کے بھاڑے کے سپائی وہ ہمیں کبھیر بھی نہیں بننا چاہیے ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو صرف فقط نہ وہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے یہ ضرور ہے کہ ہمیں کسی کی طرف داری یا کسی بلوک میں نہیں جانا چاہیے اپنا مسلم بلوک ہو اور اس مسلم بلوک کے اندر رہ کے آواز اٹھانی چاہیے نہ ہمیں لیفٹسٹ ہونا چاہیے نہ ہمیں رائٹسٹ ہونا چاہیے ہمیں جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے اور وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا نا مسلمانوں کو کسی عزم کی ضرورت نہیں ہے نہ کپیٹلزم کی نہ سوشلزم کی ان کے وہ بزارتے خود اللہ ہی کی ہدایات ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے باقی کسی بلوک کا حصہ نہیں ہونا چاہیے اور جہاں تک امریکہ کو یہ absolutely not کہا ہے تو یہ ضرور کہنا چاہیے ضرور کہنا چاہیے انسینس کہ جب افغانستان پہ حملہ ہوا اور یہ بڑی دکھ اور کرب ہے ہمارے لئے کہ ہماری ہی سرزمین استعمال کر کے افغانیوں پہ یہاں سے جو ہے نہ وہ بمباری کی جاتی تھی ڈرون اٹیکس کیے جاتے تھے صرف افغانیوں پہ نہیں ہمارا جو فاتا ہے یہاں پہ بھی معصوم بچوں کو امریکہ نے ڈرون حملوں سے اٹیک کر کے مارا ہے اور یہ ہماری ان گورنمنٹ کی مرضی سے یہ ہوا کرتا تھا ہمارے ہی ائر بیس استعمال کر کے ہمارے ہی بچوں کو مارا کرتے تھے تو اس اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو absolutely not کا نعرہ میں مردہر کا نعرہ ہے میرے خالے ہمیں اس کی تائید کرنی چاہیے سر کچھ ہی عرصے بعد خان صاحب کے خلاف طریقے ادم اعتماد لائی جا رہی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اپوزیشن اس میں کامیاب ہو جائے گی حالانکہ اتحادی عمران خان سے آپ کافی دور ہو چکے ہیں نالا ہو چکے ہیں بیٹے دیکھیں یہ جو نو ہے نا confidence والا سلسلہ یہ ایک this is part of democracy اگر یہ ہو جاتا ہے پہلی تو بات ہے کہ جو جو politicians ان کو ایک mental maturity کا ثبوت دینا چاہیے اور ان کو جو قومی مفاد ہے اس کو مقدم رکھنا چاہیے لوگوں کا بھلا قسم ہے وہ رکھنا چاہیے بجائے اس کے کہ خانوں میں بٹیں کہ جی میں فلان پارٹی سی ہوں میں فلان پارٹی سی ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنے ملک کا مفاد قسم ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ اگر جو عمران خان ہے جو confidence majority کا lose کر چکا ہے تو پھر he must sit in opposition پھر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ وہاں سے گورنمنٹ سے دوسرا گھر آئے گا تو وہ بھی ہمارے ہی ملک کا ہوگا نا تو اگر خان صاحب آ کے opposition میں بیٹھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے لوگوں کو اپنے کردار سے لوگوں کو قائل کریں اور next time پھر آپ کو موقع مل جائے گا this is this is part of democracy opposition بھی کبھی کبھی گلا کرتی ہے کہ خان صاحب کبھی شباز شریف کو نکلے اتا رہیتے ہیں کبھی مقصود چپڑاسی اس کو کہہ رہیتے ہیں کبھی بلاول کی نکلے اتا رہیتے ہیں کبھی فضل الرمان صاحب کو نام بگاڑ رہیتے ہیں کیا سیاست دان کو اور as a prime minister ان کا یہ آگ بندہ ہے کہ وہ کسی کا نام بگاڑے ہیں یا کسی کا مزاق اڑھائیں as a prime minister دیکھیں بیٹھیں as a prime minister تو دور کی بات ہے as a muslim ہمیں ہر ایک کا عزت اعترام مقدم ہونا چاہیے number one number two کہ ہماری میں جیسے پہلے بات کی ہے کہ ہماری سیاست اتنی قابل رشک نہیں رہی ہے اور انہی سیاستدانوں کا کیا دھر آئے اور جو جو حالات سیاستدانوں کے ہیں یہ ایک دوسرے کا گلہ پکڑتے رہے ہیں پہلے بنظیر اور نواز شریف اور نواز شریف اور زرداری کیا کچھ ایک دوسرے کو کہتے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ اسی کا تسلسل ہے کہ جو عمران اگر نام بگاڑ ہے تو وہ میرے خالے یوں نہیں کرنا چاہیے ایک بہتر رویہ جو اختیار کرنا چاہیے کب تک ہم وہ پرانی سیاست کو لے کے گھسیٹ کے چلتے رہیں گے ہمیں بہتر ایک مسلمان اور بہتر حکمران کے طور پر رویہ اختیار کرنا چاہیے سر آخر میں آپ سٹوڈینٹس اسکر مارک کالیج کے بھی اور جو گارڈن کالیج جہاں جہاں آپ نے پڑھایا وہاں کے سٹوڈینٹس کو ایک آخری پیغام دیتے ہیں بیٹا آخری پیغام میرا یہ ہے ایک استاد ہونے کے ناتے کہ یہ جو کالیجز ہیں جو سکولز ہیں جو یا تعلیمی ادارے ہیں یہ فیسیلیٹیٹر ہوا کرتے ہیں تعلیم میں بچوں کوئی آسانی اس میں ہوتی ہے کہ فلان ادارے میں پڑھا ہوں اور تیچرز کا کام یہ ہے کہ وہ ان کو گائیڈ کریں ان کو پڑھائیں ان کی تربیت کریں اصل میں پیغام بچوں کے لیے ہے کہ جب تک آپ کو اندر سے انسپیریشن نہیں ملے گی نا اندر سے موٹیویشن نہیں ملے گی کہ مجھے یہ زندگی میں یہ کام کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے دن رات ایک کرنا ہے تو جو قائد آزم کا ماتو ہے نا کام کام اور بس کام بچوں کو بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے اللہ پاک نے یہ ایک زندگی دی ہے نا تو it must be spent with honor and dignity اور honor and dignity cannot be earned without hard work محنت ضروری ہے اپنا بچوں کو ایک target بنا لیں اور اس کو پاگلوں کی طرح چیز کرنا مجھے محنت کرنی ہے کہتے نا کہ man can do what men have done انسان وہ کچھ کر سکتا ہے جو انسان انہوں نے کر دکھا ہے بشرتے اس کے اندر اتنی محنت لگائی جائے اتنا وقت دیا جائے اور اتنا کام کیا جائے کہ آپ اس میں shine کریں آپ ایک پتا چلے کہ میں ایک individual نے محنت کیا اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کو بنا یہ مشکلات جو ہے نا یہ بیٹا یاد رکھیں کچھ students کا میرے چونکہ یہ 35 سالہ پڑھانے کا نا کچھ بچے گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں ماں باپ نے انگلیش میڈیم سکولوں میں نہیں پڑھایا ہمیں فلان جگہ پہ نہیں پڑھایا یوں ہوتا یہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی اللہ پاک نے آپ کو کروڑوں لوگوں سے بہتر بنایا ہے کہ آپ سے بہتر اچھی فیزیک والے اچھی خوبیوں والے بچے سڑکوں پر مزدوری کرتے نظر آتے ہیں اگر اپنے اللہ پاک نے آپ کو کالج کی سطح پر اللہ پاک لیا ہے نا تو اللہ کا شکر ادا کریں اور یہی سے ابتدا کر لیں کہ جو ہو گیا ہر ہو گیا اب مجھے اپنا کام بہترین طریقے سے کرنا اور مجھے اپنی منزل جو ہے نا وہ اس میں پانی ہے مجھے منزل اور وہ محنت اور لگن کے بغیر بہتر نہیں ہو سکتا تو بچوں کے لئے پیغام یہ ہے کہ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے دن رات محنت کریں اور اتنی محنت کریں اللہ پاک دیکھیں نا الکاسبو حبیب اللہ اللہ محنت کرنے والے کے ساتھی ہے اللہ محنت مشکت کرنے والے جب انسان مشکت کر کے محنت مزدوری کر کے پھر اللہ کے ہاں حضور حاضر ہو جاتا ہے نا تو انتہائی اللہ پاک کہتا ہے میں اس شخص سے بہت خوش ہوتا ہوں جو محنت مزدوری کر کے رزق حلال کماتا ہے اور پھر میرے حضور آکے سجدہ شکر ادا کرتا ہے تو یہ چیزیں میرے خالے سٹورنٹ کے لئے بہت اہم ہیں سر میں آپ کو ایک دفعہ پھر بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سکتے ہیں جی بہت شکریہ بیٹے ویلکم آپ ہمارے بچے ہیں آپ ہمارا اساسہ ہیں آپ ہمارا مستقبل ہیں اور میری تو خواہش ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیابیاں دے اللہ پاک آپ کو دھیر ساری آسانیاں دے بہت شکریہ ساتھ میرے اجازی تھی جی thank you so much thank you بیٹے thank you